السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں یہ صبح ساڑھے پانچ بجے کا وقت ہے اور اس وقت آپ دھوپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر تیز ہے اور اس ٹائم بھی گرمی بہت زیادہ ہو چکی تھی پھر مجھے بچوں کے لیے ناشتہ بنانا تھا اور لنچ بنانا تھا تو میں اس کی تیاری کرنے لگ گئی لیکن موسم آج گرم تھا پچھلی دنوں کے نسبت اب گرمی زیادہ ہو رہی ہے مجھے بچوں کا لنچ ریڈی کرنا تھا اور اس کے لیے میں نے آج ان کو فنگر چپس بنا کے دیئے کیونکہ میرے بچے چپس وغیرہ بہت شوک سے کھاتی ہیں میں نے یہ فنگر چپس بنائے مجھے یونیفارم پریس کرنا تھا میں نے وہ پریس کیا بچے برش وغیرہ کر رہے تھے واش روم میں پھر اس کے بعد میں نے ان کے لیے ناشتہ ریڈی کیا وہ لوگ صبح ناشتے میں پراتھا اور انڈا کھاتے ہیں پھر میری بیٹی دودھ پیتی ہے جامشیری والا اور دھوپ اتنی تیز تھی اور اس قدر گرمی ہو چکی تھی صبحی کہ بغیر پنکھے کے ایک منٹ بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا پھر بچوں کی وین آنے کا ٹائم ہو گیا ان سے بھی پہلے منسا تیار ہو کے چل پڑتی ہے ابھی بھی منسا نے زیان کا بیگ پہن لیا اور کہنے لگی کہ میں نے پہلے جانا ہے اور زیان کا بیگ پہن کے جانا ہے اس کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے اٹھ کے ان سے پہلے باہر نکل کے جاؤں زیان کا بیگ پہن کے جاتی ہے اور اچھا خاصا بھاری بیگ ہے لیکن یہ انجوائی کرتی ہے اس ٹائم بہت زیادہ پھر یہ جتنی دیر گاڑی کا ویٹ کرتے ہیں یہ لوگ کھیلتے رہتے ہیں باہر پھر ان کی وین آگئی اور یہ لوگ سکول چلے گئے دونوں بچے دکا کے آج کل پیپرز ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد منسا کو واپس لے کے آنا بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے کیونکہ یہ واپس آتے ہوتے بھی دس پندرمنٹ لگا دیتی ہے کبھی ادھر کھیلتی ہے کبھی ادھر کھیلتی ہے اس کا یہی دل ہوتا ہے کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہا ہوں بس اس کو رنگ برنگی گیمز کھیلنی ہوتی ہیں میں اس کو گھر میں تو لے آئی لیکن اس کو ابھی بھی تھا کہ میرے ساتھ کھیلو لیکن گرمی باہر بہت زیادہ ہو رہی تھی اس لیے میں اس کو اندر لے آئی پھر میں نے اس کو نہلا کے فریش کیا پھر اس نے میرے ہاتھ سے کنگی لے لی کہ میں اپنے بال خود بناوں گی اور اتنے مزے سے اس نے اپنی کنگی کی اور بس اس کو پھر لڑا آگے پھر اس کے بعد میں نے کٹلس بنائے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں پہلے میں نے آلو بوائل کیے آلو بوائل کرتے وقت میں نے اس میں تھوڑا سا نمک رائٹ کر دیا آپ کے آلو اچھی طرح بوائل ہونے چاہیے اس کے بعد میں نے دو پیاز لیے سبز دھنیا تین چار عدد میں نے سبز مرچے لے لی اس کے بعد اچھی طرح چاپ کیا ہوا پیاز پھر دھنیا اور مرچ کو بھی آپ نے اچھی طرح سے چاپ کر لینا ہے بری بری کٹنا ہے آلو بہت اچھی طرح گھلے ہوئے تھے پھر میں نے پوٹیٹو مشر کی مدد سے ان کو میش کر لیا ضروری نہیں ہے کہ پوٹیٹو مشر کے مدد سے ہی آپ نے ان کو میش کرنا ہے آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اچھی طرح اس کو میش کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر اچھی طرح چاپ کیا اور پیاز آٹ کر دیا اس کے بعد سبز مرچ آٹ کی پھر اس کے بعد میں نے اس میں دھنیا آٹ کیا جو میں نے بہت اچھی طرح بری کٹا ہوا تھا پھر اس کے بعد میں نے مسالے ایڈ کی سب سے پہلے میں نے تقریباً ایک کھانے کا چمچ اس میں نمک ایڈ کیا پھر اس کے اندر میں نے سرخ مرچ ایڈ کی وہ بھی تقریباً ایک کھانے کا چمچ تھی پھر کٹاوہ دھنیا میں نے تقریباً آدھا چمچ ایڈ کیا اس کے بعد میں نے بھناوہ زیرہ آدھا چمچ ایڈ کیا اس کے بعد میں نے اس میں آدھا چمچ گرم مسالے ایڈ کر دیا اس کے بعد کٹیوی لال میرچ میں نے تقریباً بکھانے کا ایک چمچہ اٹ کی تھوڑی سی حلدی بھی میں نے اس میں ڈالی تھی اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ٹیسٹ کے لیے میں نے اس میں اٹ کیا تھا آپ چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں پھر اچھی طرح ہاتھ کے مدد سے میں نے اس کو بیٹر کو مکس کیا پھر میں نے اس کے برابر سائز کے کباب بنائے یہ آلو میں نے تقریباً ڈیڑھ کیجی لیے تھے آپ کم مقدار میں بھی بنا سکتے ہیں مجھے زیادہ بنانے تھے پھر میں نے گول گول ٹکیاں سے بنائی آلو ٹکی آپ نے ساری بنا کے رکھ لینی ہے اس طرح پھر یہ میرے پاس بریڈ پرام سے اور اس کے ساتھ میں نے دو عدد انڈے لیے فور کی مدد سے اچھی طرح میں نے ان کو بیٹ کیا میں نے بہت اچھی طرح سے انڈوں کو بیٹ کیا اس کے بعد میں نے جو ٹکیاں بنا کے رکھی تھی ان کو پہلے میں نے اس انڈے میں ڈپ کیا اس کے بعد جو میرے پاس بریڈ کرمز رکھے ہوئے تھے میں نے ایک اچھی سی کوٹنگ بریڈ کرمز کی ان کبابوں کے اوپر کر دی اسی طرح میں نے سارے اپنے کباب بنا کے ایک سائٹ پر پہلے رکھ لیے یہ بنے تو اچھے خاصے تھے لیکن یہاں پہ میں نے اچھے ساتھ ہی شوک ہی ہیں یہ تقریباً بیس کباب بنے تھے پھر ایک فرینک پین میں میں نے تھوڑا سا آئل لیا ان کو ڈیپ فرائی نہیں کیا جاتا کیونکہ آلو پہلے سی پکے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر آپ ان کو ڈیپ فرائی کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے ان کو شیلو فرائی کیا جاتا ہے پھر بلکل ہلکی سی آنچ پہ تھوڑی دیر میں نے ایک سائٹ سے پکایا پھر دوسری سائٹ سے پکایا اور وہ آنچ لیسے بہت اچھا گولڈن سا گلدہ رنگ کا نکل آیا تھا اور اسی طرح میں نے اپنے سارے کباب ریڈی کیے آپ ان کو بنا کے تین سے چار دن کے لیے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسے پہ پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو